علاج نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہوئی اسسسنٹ کمیشنر ائرپورٹ اور ڈی اے چو ملیر کے مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں سیلا متاثرین کا چار گھنڈے سے یہ احتجاج جاری ہے متاثرین کے کیمپ میں دو ماہ کی بچی علاج نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو گئی اسسسنٹ کمیشنر ائرپورٹ اور ڈی اے چو ملیر کے مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں آپ کا بتا رہے ہیں سیلا متاثرین کا چار گھنڈے سے احتجاج جاری ہے مزید چانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے آجز جمالی سے جی آجز ایڈیٹ کیجئے گا تیس وقت بھی احتجاج جاری ہے اور یہاں پہ بیرال انتظام میں آپ پہنچی ہے اسسٹنٹ کمشنر ائرپورٹ اور ڈسٹک ہیلتھ افسر ان متاثرین سے ان کے مذاکرات جاری ہیں اور ان کو کہا یہی جارہا ہے کہ کم از کم بچی کی تدفین ہو جانی چاہیے کم از کم یہ جو اشارہ بند کیا ہوا ہے اس کو کھولنا چاہیے میں اسسٹنٹ کمشنر امیر محمد صاحب ہیں اور ڈی ایچو صاحب اور متاثرین سب سے بات کر لیتا ہوں بہرحال اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہونا چاہیے سر کیا کہیں گے ان کی کیا مطالبات ہیں اور کیسے حل ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر محمد اسسٹنٹ کمشنر ائرپورٹ ہوں میں ترکے بین دو گھنٹے سے یا ان کے خدمت میں حاضر ہوں جیسے مجھے باتا جلا ہم نے ان کے خدمت میں حاضر ہوں ہم نے ان کو کیمپ میں رکھا ہے بٹھائے بات کیمپ میں ہم یہاں بھی کھڑے ہیں گوشنر اکوال کی حدود میں نوازشنر فلس کے آگئے تو میں نے ان کو گزارش کی تھی کہ بالکل آپ کے جو بھی مطالبات ہیں ہم نے پوری طرح دیکھوشی کی کھانے کا پینے گا وہاں ڈاکٹر بھی بٹھائے ہوئے دی ایچو صاحب میرے ساتھ کھڑا ہوئے وہاں بھی میڈیکل میڈیکل کے کیمپ بھی لگا ہے وہاں بھی میڈیسنز آویلیبر ہیں تو یہ تھا کہ رات کو کوئی پیشنٹ کوئی بچہ آیا تھا ان کی طبیت خرابتی جو موجود تھا ڈاکٹر اس نے انکوریفر گیا تھا اپنا سوالہ ہسپیٹر سوالہ ہسپیٹر جانے کے بعد ان کی یہ شکاہ آیا تھا کہ سوالہ ہسپیٹر والوں نے ہمیں پیشنٹ لینے سے انکار کیا ملیچو ملیر سر یہ بتائیں کہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن ویسے سلام متاثرین کیمپ میں میڈیکل کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں یہ پہلی بچی نہیں ہے فوت اس سے پہلے بھی ایک دو کیسز ہوئے ہیں ڈیلیوری کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں اور بھی ہم کیکوین کیمپوں کو دیکھتے رہتے ہیں خیر اب اس پہ بات کریں کہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے بسم اللہ الرحمنہ ہمارے پاس یہاں پہ بیٹائی آباد میں ہم نے چوبیس گھنٹے ڈاکٹر بیٹھائے ہوئے ہیں صبح میں لے ڈاکٹر ہوتی ہیں شام کو لے ڈاکٹر ہوتی ہیں رات میں میڈ ڈاکٹر ہوتا ہے چوبیس گھنٹے ہم یہاں پہ میڈیکل آبیزر اور ہماری ڈسپینسری اوپن ہوتی ہے اچھا ایشو یہ ہے کہ ہمیں اوپر سے کہا گیا ہے لانڈی کوریڈور جے پی ایم سی ان کو بیجے جو پیشنٹ گورنمنٹہ ہسپیٹل سے ہیں ان کا ایشو یہ ہے کہ ہمیں ڈاو کی طرف بیجا جائے تو آج میں ڈیسی صاحب سے بات کرتا ہوں ہم نے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ڈاو میڈیکل اسپتال جو ہے یہاں پہ بلکل اس کے قریب ہے وہاں پہ ان سیلاب متاثرین جس طرح زلہ ہیست کے پہلے سے متاثرین کا علاج ہو رہا ہے کسی طرح زلہ ملیر یہ بٹائیا بات کیونکہ زلہ ملیر میں آتا ہے تو زلہ ملیر کے جو متاثرین ہیں ان کا بھی علاج ڈاو میڈیکل یونیورسٹی اسپتال میں ہونا چاہیے یہ کمشنر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی یہ ویسے کمشنر لیول کی بات ہے اور ڈیپنی کمشنر اور کمشنر یقیناً مجھے بھی امید ہے اور ہمارے طرح یہ بات دنیا تک جا رہی ہے تو یہ جو سیلاب متاثرین کے کیمپ ہیں ان کو ڈاو اسپتال میں بہت شکریہ عزت زمالی اپڈیٹ کرنے کے لیے کچھ بات کریں گے مہنگائی کی تو شہر میں بیکری آئٹمز کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں دس روز کے دوران انڈے پینتالیس سے پچاس روپے فی درجن تک مہنگے ہو گئے ہیں جبکہ ڈبل روٹی کی قیمت میں بھی دس روے چالیس روپے تک اضافہ ہوا ہے شہر میں بیکری آئٹمز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں دس روز کے دوران انڈے پینتالیس سے پچاس روپے تک فی درجن مہنگے ہوئے ہیں بات کریں گے بسیم افتخار سے بسیم اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے آج بلکل کراچی میں مہنگا ہے کہ آج بدعصور برکار ہے اگر ہم بات کریں بیکری آئیٹمز کی بلخصوص صبح کے ناشتے کی خریداری کے لیے لوگ انڈے ڈبل اوٹی اور مکھن کو ترجیح دیتے ہیں تاہم مختلف کمپنیز نے بھی اور مختلف جو بیکری کے مالکان ہیں انہوں نے ڈبل اوٹی مکھن اور جو انڈے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ بیکری آئیٹمز جو مہنگی ہوئی ہیں انڈے ہو گئے ڈبل اوٹی ہو گئے یا پھر مکھن ہو گئے ان کی قیمتوں کو کم ہونا چاہیے کیا کہیں گے کس سطح پر یہ چیزیں ہونی چاہیے اور مہنگائی جو ہوئی اس پر آپ کیا کہیں گے جو چیزیں مہنگی ہوئی ہیں بیکری کے آئیٹم بڑھانے کے لیے انڈے کی ضرورت ہوتی ہے گیر کی ضرورت ہوتی تیل کی ضرورت ہوتی آٹے کی اوپیسر وغیرہ کی ضرورت ہو جاتی ہیں ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں بیک پہ جہاں سے آتی ہیں وہاں پر مہنگی ہو جائیں یہ سستے کیسے بیش سکتے ہیں تو انکل ناشتہ بھی جو ہے وہ زیادہ بات ہے کہ ناشتے کے طور پر یہ چیزیں خرید دیا آتی ہیں انڈے ہو گئے ڈبل اوٹی ہو گئے تو ایک عام آدمی کے لیے انڈے ڈبل اوٹی اور مکھن خریدتاں کتنا مشکل ہو گیا مہنگائی کے دور میں یہ تو ہر چیز خریدنا مشکل ہے جب آپ سبزی والی کے پاس جائیں کیا سبزی آسانی سے مل جاتی ہے دودھ والی کے پاس جائیں یہ جو بہران سے پہلے آپ کو ایک سو چالیس ایک سو پچاس روپے کا کلو ملتا تھا اب ایک سو ایسی روپے کا کلو ہو گیا ہے شہری بھی اب مہنگائی کی واسے ان چیزوں کو مہنگے دام خریدنے پر مجبور ہے شہری تو مجبور ہیں کیا کریں گے اولاد تو کھلا نہیں ہے نا وہ اپنا کبرے بھی بیش کے باولاد کو کھلا دے گا مجبور ہے کھائے گا شہری جن سے ہماری گفتگوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ بیکی آئیٹمز کیا تمام طرح ضرورت زندگی کی اشیاء جو ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے اور ان تمام طرح اشیاء کو خریدنے سے پہلے جو ہے وہ کئی بار سوچنا پڑتا ہے کیونکہ مہنگائی اروج پر ہے عامدنی محدود ہے اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ اس وقت صورتان یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے گزارہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور تمام طرح جو اشیاء مہنگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کو شدید معاشر مشکلات کا سامن ہے شہر میں کھلا دودھ مہنگا ہونے کے بعد دبے کے دودھ کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں دودھ کے ایک لیٹر کے دبے میں بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے دبے کا دودھ دو سو روپے فی لیٹر سے تجاوز کر گیا ہے فی لیٹر دودھ دو سو بیس روپے کا ہو گیا ہے چیٹرہ پیک کمپنیوں نے دودھ کی قیمت میں اضافہ کا علامیہ جاری کر دیا ہے شہر میں کھلا دودھ مہنگا ہونے کے بعد دبے والے دودھ کی کمپنیوں نے بھی قیمتیں بڑھا دی ہیں دودھ کے ایک لیٹر کے دبے میں بیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے دبے کا دودھ دو سو روپے فی لیٹر سے اب تجاوز کر گیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب خان سے جی حبیب اپڈیٹ کیجئے بلکہ دیکھیں کھلا دیری کا دودھ مہنگا ہونے کے بعد اب جو ہے وہ ٹیٹرہ پیک کمپنیوں کی جانب سے دودھ کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا گیا ہے مختلف ٹیٹرہ پیک کمپنیوں کی جانب سے اب تک دودھ کا ڈبا دو سو روپے فی لیٹر فروخت کیا جارہا تھا لیکن اب جو ہے وہ بتایا جارہا ہے کمپنیوں کے جانب سے نوٹیفکشن جاری کیا گیا ہے اس میں دو سو بیس روپے فی لیٹر جو ہے وہ اس کی ریٹیل قیمت کر دی گئی ہے جبکہ اس کی اگر ہولسیل قیمت کی بات کی جائے تو ہولسیل میں اس کی قیمت دو سو ساتھ روپے اور ساٹھ پیسے جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لئے اس وقت ہمارے ساتھ ہولسیل کا ایک کام کرتے ہیں ندیم صاحب ندیم صاحب یہ بتائے گا کہ آئے روز دودھ کے ڈبوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کمپنیز کی جانب سے کیا جواز پیش کیا جاتا ہے کمپنی شوٹ ایج کا رونا دونا دو رہی ہے اور جو ہے نہ ہی سٹوک پروائیٹ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے سارفین کو جو ہے سستے داموں میں ہم ان کو دے سکیں ہمیں جو ہے یہاں وہاں کی جوسری ڈسٹریبیشن سے پھر مال اٹھانا پڑتا ہے اور جو ہے سٹوک اٹھاتے ہیں پھر جو ہے مہنگا کر کے بیچنا پڑتا ہے مجبوری ہے کہ وہاں سے مہنگا پچیس کریں گے تو مہنگا بیچنا پڑے گا کہ ایک دودھ کے ڈبے کی قیمت جو ہے لیٹر والے کی دو سو ہے وہ دو سو بیس روپے کیسے مارکٹ میں بیک رہا ہے بلکل اس وقت جو صورتحال ہے اس میں نہ صرف کھلا دودھ بلکہ جو ڈبے کا دودھ ہے ٹیٹر پیک کمپنیوں کا اس میں بھی جو ہے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور مسلسل یہ اضافے کا سلسلہ جو ہے وہ اس سال میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ مختلف وقتوں میں کمپنیوں کے جانب سے کیا گیا ہے اور کمپنی کام کرنے والے ہو یا پھر دودھ کے خریداروں سارفین تمام تر اس وقت جو ہے وہ مشکلات سے درپیش ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ ایک طرف مہنگائی اروچ پر ہے اور جو تنخواہیں ہیں جو آمدن ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو رہا اور حکومت سے صرف یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمام تر اشیاء کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہے جس میں آٹا ہو ڈبل اوٹی ہو گندم ہو یا پھر دودھ کے قیمت چیزوں کو بہت شکریہ حبیب اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑے آپ کو بتائیں وفاقی سرکال کے جانب سے چماتر اور پیاز ایران سے درامت کرنے کے باوجود سندھ میں چماتر اور پیاز کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں محکمہ قیمت اور رسد نے لا پرواہی کا ملبا دیویجنل کمیشنرز اور مارکرز کمیٹیز پر ڈال دیا ہے محکمہ قیمت اور رسد نے خط ارسال کر کے چماتر اور پیاز کی قیمتوں پر ذابطہ لانے کی ہدایت کر دی ہے جب بلکل وفاقی سرکار کی جانب سے ٹیماتر اور پیاز ایران سے درامت کرنے کے باوجود سندھ میں ٹیماتر اور پیاز کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی ہیں اس پر مزید بات کریں گے آزاد نہوڑیوں سے آزاد بتائیے گا خط میں کیا کہا گیا ہے مزید جی بالکل وفاقی سرکار کے جانب سے سندھ میں مونسن کے بارشوں کی تباہ کاریوں کے بعد ٹیماتر اور پیاز جو ہے ایران سے درامت کرنے کے باوجود قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہونا اور مہنگے داموں پر پیاز اور ٹیماتر فرق کرنے کے معاملے پر محکمہ قیمت ورز جو سندھ کا ہے وہ بعض افتتور پر ایکشن میں آ چکا ہے انہوں نے تمام طرح ملباج ہو رہے ہیں تمام دیویزنل کمشنر اور محکمہ قیمت ورز جو مارکیٹ کمیٹیز ہیں انہوں پر پیاز گیا ہے اس حوالے سے محکمہ قیمت ورز جو دیویزنل کمشنر جی گی مارکیٹنگ اور دیریکٹر مارکیٹ کمیٹیز کو ارسال کیا جس خطب میں کہا گیا ہے اس وقت جو جو قبل جو ہے وفا کی وزارت کا اجلاس ہوئے جس نے تمام طرح صورتیال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اس وقت مقامی سطح پر کسی قسم کی کنٹوبر کنٹول کرنے میں مقامی الزام یا عمل رحمت کرانے میں کوئی تیار نہیں ہے اس حال سے حتمی واضح طور پر اکامات جاری کیے گئے ہیں سوری طور پر ایران سے جو پیاز اور طرح رحمت ہونے کے باوجود کنٹوبر کنٹول کیا جائے اور بہن کے دموں پر فرق کرنے والے جو اور وفاقی حکومت کی جانب سے رات گئے پیٹرول کے قیمت میں اضافہ کر دیا گیا پیٹرول ایک روپے پنتالیس پیسے اضافے سے دوستو سنتیس روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر ہو گیا پیٹرل کی قیمت بڑھنے پر کراز جی کے موٹی سائیکل سوار شہری حکومت سے شکوا کرنے لگے ہیں تفصیلہ جانے گے اس رپورٹ میں وفاقی حکومت نے ایک بار پھر رات گئے عوام کو جھٹکا دے دیا پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پنتالیس پیسے کا اضافہ کر دیا پیٹرول کی نئی قیمت دوستو سنتیس روپے تنتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی سبح سویرے موٹر سائیکل پر دفاتر کا رخ کرنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا بوجھ بڑھ رہا ہے آمدنی وہی ہے لیکن اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں دس ہزار روپے پٹرول کا پہلے خرچ ہے اس کا پیچھے بچھا پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے میں وہ گھر گھر کا کرایا دے گا راشن لائے گا بچوں کی میڈیسین ہے تعلیم ہے کیا کیا کرے گا یہ تو سمجھو کونے دو بڑھائے ہیں ہمارے لئے تو پچاس روپے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کونے دو سے اتنا زیادہ فرق تو نہیں پڑتا حکومت کی جانب سے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں کو برقرار رکھا گیا ہے جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے شہریوں نے حکومت سے پیٹرول کی قیمتوں میں عوامی ریلیف کا مطالبہ کیا ہے کیمرمن ہیدر رزا کے ساتھ حبیب خان سٹی ٹوئنٹی ون ریل کا پہیہ رکنے سے کلیوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آگئی ہے محمد سلیم گزشتہ بیس سات سے کراچی کیم سٹیشن پر کلی ہیں ان کی قسم پرسی کا احوال آدیا ناس سے جانیں گے آدیا بتائیے گا بلکل سندھ کے سلاب نے صرف سلاب زدہ علاقوں کے متاثرین کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ کراچی میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی متاثر کیا ہے جو کہ ٹرین آپریشن سے وابستہ تھے ٹرین آپریشن گزشتہ چھبیس آگست کو جو ہے وہ موطل ہوا تھا جس کے بعد سے ریلوے کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں سے جانا بند ہو گئی تھی کلی حضرات جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے آج ہم ایک ایسے ہی کلی بابا کے گھر آئے ہیں ذرا ان سے آپ کی بات کرتے ہیں ذرا یہ دیکھئے یہ کس طرح کے گھر میں رہ رہے ہیں اور کس طرح کی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں ہم ان کے گھر کی طرف جائیں گے ان سے بات کریں گے کس طرح زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ہمیں انہوں نے بتایتا ہے کہ ان کے گھر کی چھت اور یہ دیکھئے دروازہ تک نہیں ہے گھر کا آئیں ذرا کیمرمن فرحان اس وقت میرے ساتھ ہیں اور میں کیمرمن فرحان سے کہوں گی ذرا یہ مناظر آپ کو دکھائیں یہ چھت پہلے تو دیکھئے ملاحظہ کیجئے اور یہ چھت جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو گئی ہے دو جگہ سے اس کو خود پلر لگا کے جو ہے وہ روکا گیا ہے جیسے ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے رائٹ سائٹ پر پورا یہ ایک کمرہ ہے کلی بابا بی بیٹھن سے بات کرائیں گے اسلام علیکم اسی ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں آپ جی ایک کمرے کے گھر پر رہتے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے جی اپنا گھر ہے بابا مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں کراچی کینٹ سٹیشن پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور اب جب آپریشن متاثر ہے تو کیسے گزارا ہو رہا بجے کینٹ سٹیشن سے مجھے بیس سال ہو گئے ہیں جہاں رہتے ہوئے ادھر ہی کام کر کے اپنا گزارہ کرتا ہوں یہ مگان تھا یہ بھی گر چکا ہے اب میں پلیٹ فارم پہ جا کے لیٹتا سوتا بیٹھتا وہاں ہوں کیونکہ یہاں ڈر لگتا ہے کسی ٹیم بھی یہ اوپر آکے لگ جائے گا کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہے جو آپ کی کیر کر سکے ادھر میرا کوئی والی وارث نہیں ہے ان دنوں میں یہ جو تقریباً میرا خالے یہاں آپ لوگوں کو چھبیس ستائیس دن ہو گیا یہ آپریشن بند ہوئے تو ان چھبیس ستائیس دنوں میں کہاں سے کھانا کھایا کھانا کھا کے لوگ لے کے آتے تھے باہر سے کبھی کوئی مدد لے کے کینٹ پہ آتا تھا وہ کھا کے ہم لوگ سو جاتے تھے بابا خدا نہ خاص تھے کیونکہ یہ گھر تو اب پختہ نہیں رہا یہ تو گھر بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے بہت جانے بہت خراب ہو گیا باہر سے بھی گر چکا ہے یہ دیکھو چارے طرف سے اوپر سے آپ کے پاس پنکھا تک نہیں ہے اتنی گرمی میں حبس کی کیفیت میں کیسے گزارہ کیا آپ نے جاتی ہے اگر ٹرین آپریشن بہار چھے سات آٹھ سو روپیا کھانا پھر آپ خود پکاتے ہیں کھانا خود پکا کے کھاتا ہوں کیا کہیں گے اللہ حکام سے آپ کی کس طرح کی مدد کی جائے بس مدد کی جائے یہ مجھے اس مکان کا تھوڑا سا کام ہو جائے باقی چلو اللہ پاک گزارہ چلائے گا ہمت کریں ناقابل برداشت یہ وہ کہانیاں ہیں جو کہ ہمارے ارت گرت ہیں دیکھنے والوں سے یہ میری گزارش ہے کہ خودارہ اپنے ان بھائیوں کو اس وقت میں یاد رکھی ہے جو کہ کینٹ سٹیشن پر آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے کام بھی کرتے ہیں لیکن آپ ہی کی مدد کے منتظر ہیں ہو سکتا ہے ہماری کسی مدد سے ان کا کوئی تھوڑا بہت گزر بسر جو ہے وہ ہو جائے اور گزر بسر ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی کل بھی سکون جو ہے وہ ملے گا بہت شکریہ آدیہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور بے شک بہت سے لوگ پریشان ہیں اور صلاح متاثرین کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی مدد کرنے کی بھی ضرورت ہے آکے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ انٹی انکروچمنٹ کا کراچی کے تین ازلہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا ایمپریس مارکیٹ بوتل گلی اور انڈسٹرل ایریا روڈ پر کاروائی کے دوران پلاسٹک شاپنگ بیک سمیت متعدد سامان ضبط کر لیا گیا ایڈمیسٹریٹر کراچی کی ہدایت پر مزید کاروائی جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمائن نمائندے سیر رزوان احمد سے جی رزوان اگاہ کیجئے گا کاروائی تو جاری ہے لیکن جو اس کے خلاف ورزی کرے گا اس کے لئے کیا کاروائی کی جائے گی حضرت بلکل دیکھئے سینئر ڈیریکٹر انٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایمپی عمران احمد راجپور کی زیر نگرانی کراچی کے آج تین ازلا میں آپریشن کیا جارہا ہے تھوڑا سا ماضی سے ہٹ کر ہے یہ آپریشن اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پجارزات نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ آپریشن جو ہے وہ پولیپین بیکس کے اعدام استعمال کیا خلاف بھی کیا جا رہا ہے تاکہ اس کی پابندی کو یقینی بنائے جا سکے جبکہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے بھی جو ایک دامات ہیں اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں نیو کراچی سب دیویزن میں کاروائی کی جئی ہے اسی طرح زلہ جنوبی صدر دیویزن کے مختلف علاقوں جس میں انٹریس مارکٹ اور گوصل گلی وغیرہ شامل ہیں یہاں پر سجابزاد کے دیگر تجاتی مراکس پر بھی کاروائی کرتے ہوئے شاپنگ بیک جو ہے وزبت کی جا رہے ہیں جبکہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کاروائیوں کی اگر بات کی جائے تو زلہ تورنگی میں شاپ ایسل دیویزن اور مولیر موڈل کے علاقوں میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے کاروائی کی گئی ہیں اور متعدد جو پانچہ شاپ کیوں کی دیبان اور مرسلیوں میں جو جمع شدہ پانی تھا اسے ضائع کر دیا گیا ہے اور کم بھی کی گئی ہے ہم دیکھو کہ وہ ساف پانی کو جو ہے محفوظ بناتا رکھیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سید رضوان ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کچھ بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے تو شہر قائد میں ڈینگی وائرس آپ سے باہر ہو گیا ہے محکمہ صحت کے مطابق شہر میں جان لیوہ مرز نے ایک دن میں سولہ افراد کی جان لیلی ہے جبکہ ڈینگی وائرس سے رہمہ ماہ اب تک ستائیس افراد جان بحق بھی ہو چکے ہیں کراچی میں ڈینگی کے وار کرونا سے زیادہ خطرناک ہو گئے کیسز اور امواد کی تعداد روز با روز بڑھنے لگی جان لیوہ مرز نے ایک دن میں سولہ زندگیاں نکل لی محکمہ صحت کے مطابق شہر میں ایک دن کے دوران مزید دو سو اٹالیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی روان ماہ شہر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد تین ہزار دو سو پچیاسی سے زائد ہے جبکہ یہ تعداد روان سال کے دوران پانچ ہزار چار سو بانوے تک جا پہنچی ہے ایک دن میں ڈینگی سے سولہ افراد انتقال کر گئے جبکہ روان ماہ ڈینگی سے اب تک ستائیس افراد جانبہاک ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے خاتمے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر مچھر مار اسپریے کرنا ضروری ہے لیکن حکومت کی جانب سے ایسے کوئی اقدامات نظر نہیں آ رہے تبی ماہرین نے شہریوں کو احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مچھر بھگاؤ لوشن اور پورے جسم کو ڈھکنے والے کپڑوں کا استعمال کریں ویسیکلی دیکھا جائے تو یہاں پہ ڈینگی بہت زیاد ہے کراچی میں تو آپ جہاں پہ قریبی پانی وغیرے ہیں وہ اپنا ساپ سترہ رکھیں پانی وغیرے کو ہٹائیں اور کوشی کریں پانی جموں نہ ہونے دے اور یہاں پہ دیکھیں بیسیکلی ہم لوشن وغیرے یوز نہیں کر رہے بطن ایسے اچھے سے واش نہیں کر رہے تو آپ کو لوشن وغیرے لگانا چاہیے کپڑے ساپ سترہ پیننے چاہیے گھروں کے دروازوں میں سراخ کو بند کریں اور گھر میں کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں کراچی میں دینگی بخار کی وبا سر چڑھ کر بول رہی ہے مگر بلدیا اس میں کراچی اور زلائی انتظامیہ دینگی وبا سے ریکارڈ ہلاکتوں کے باوجود غفلت کی نیند سو رہے ہیں مزید تفلہ جانیں گے اس ریپورٹ میں انتظامیہ کی ناہلی دینگی کے ڈنگ تیز کرنے کا سبب بننے لگے دینگی کا لاروہ صاف پانی میں پنپتا ہے اور اسے پنپنے کے بھرپور مواقع کے ایم سی اور ڈی ایم سی کا عملہ فرام کر رہا ہے اسمبلی اور آرٹ کانسلز کے نزدیک چورنگی کا فوارہ بات ہل پارک کی ہو یا محمد علی سوسائٹی کی چوراہے پر نصف فاؤنٹین کی ہر جگہ صاف پانی بڑی مقدار میں موجود ہے جو ڈینگی مچھر کی افضائش کو فروغ دے رہے ہیں یہ سر ڈینگی جو اصل پیدا پیداوار ہے ان کی صاف پانی میں ہوتی ہے جیسے کہ یہ تالاب ہو گئے یہ چورنگی وغیرہ پہ جو یہ اپنے سومنگ پول ٹائپ کی بنے ہوئے ہیں اس وجہ سے یہ اس میں پیدا ہوتے ہیں صاف پانی میں تو لہٰذا اس چیز کو ختم کر کے ڈینگی سے لوگوں کو بچایا جا سکے جناب یہ جو ڈینگی مچھر جو ہے یہ پھیلنے کی جو مین ہو جاتا ہے یہ جو صفہ پانی جو کھڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیونکہ اس کی مادہ جو مچھر ہے وہ انڈے صاف پانی میں دیتے ہیں مائیرین سہت کہتے ہیں کہ صرف جراسیم کش ادویات کے سپری سے ڈینگی کے بڑھتے وار تھم نہیں سکتے اس کے لئے تالابوں جھیلوں میں ڈینگی لاروے کھانے والی مچھلیاں چھوڑی جائیں یا پھر انہیں خالی کیا جائیں ڈینگی بخار سے کراچی میں روہ ماہ ہونے والی ہلاکتوں نے کرونا کے ریکارڈ بھی پیچھے چھوڑ دیے ہیں اس وبا پر قابو پانے کے لئے اداروں اور عوام کو سنجیدگی کے ساتھ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت شہر میں بڑھتی ہوئی ڈینگی کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لئے ڈیپیٹی کمیشنر ڈسٹرک ساؤت ابریز سادق مری کی جانت سے اہم اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں ہماری نمائندے رضوان احمد ایسی ساؤس کے ساتھ ہی موجود ہیں بات کریں گے رضوان بتائیے گا کون کون سے اگنامات عمل میں لائے جا رہے ہیں جبکل شہر قائد میں کرونا کی وبا کے بعد جو ہے ڈینگی کی وبا نے سر اٹھا لیا ہے اور اس سے ہلاکت خیز صورتحال جو ہے وہ جنم لے رہی ہے پچے سے زائد بتایا جاتا ہے کراچی میں ہلاکتیں ہو چکی ہیں یومیا سینکڑو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تین ازلہ کراچی کی اگر بات کی جائے ڈسٹرک ساؤت ڈسٹرک سینٹرل اور ڈسٹرک ایسٹ سب سے زیادہ متاثر ہیں تبریس صادق مری ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمیشنر ہیں ساؤت کے ماضی کی اگر بات کی جائے تو کرونا کی وبا کے دوران بھی ان کی کافی گران قدر خدمات جو ہیں ہم نے دیکھی اس حوالے سے اور ڈینگی کی وبا کے حوالے سے کیا اگرامات اٹھا رہے ہیں کیونکہ بلدیاتی افسران کے ساتھ ساتھ ریونیو افسران کو بھی اس صورتحال میں سرگرم ہونے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سر فرمائیے گا کیا اسٹیپ آپ کی جانب سے لیے جا رہے ہیں اور یہ ڈینگی کی جو وبا ہے وہ آپ کے ظلے میں بھی زیادہ ہے تو اس حوالے سے کیا آن بورڈ ہیں تمام ادارے اور اگرامات کیا اٹھا جا رہے ہیں جی بہت شکریہ ڈینگی جو ہے ایک بہت سیریز بیماری ہے اور اس کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے خواہ وہ بلدیاتی ادارے ہوں خواہ وہ ہمارا ریونیو کا عملہ ہو ہیلت ڈپارٹمنٹ ہو تو اس سلسلے میں ہم نے ایک کیس رسپونس سٹرٹیجی بنائی ہے ڈسٹرک ساؤتھ کے حوالے سے تین سٹیجز ہیں اس رسپونس کے پہلا رسپونس یہ ہے کہ ہم نے ان تمام علاقوں میں جہاں پہ ہمیں کی ڈینگی کے کیسز سامنے آ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے اس پیشنٹ کا کیس رسپونس کرنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کیس رسپونس کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیمز جیسے ہی ہمارے ڈیشپورٹ پہ کوئی ڈینگی کا پیشنٹ ہائلائٹ ہوتا ہے تو ہماری ہیلتھ کی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے اس گھر میں اور اس کے اطراف میں جو بھی ایسے سپورٹ ہمیں ملتے ہیں جہاں پہ ڈینگی بچھر کی افضائش ہو سکتی ہے اس کو ہم تلف کرتے ہیں ایک فیز اس پوری سٹریٹیجی کا یہ ہے کیا طریقے کار ہوتا ہے اس کو تلف کرنے مال کر کیا اس کو یہاں لاروے کی آپ نے بہت بلکل صحیح بات کی جو سہیت کے مہدین ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف جو جراسیم کش عدویات کی اسپری مہم ہے اس سے کابو نہیں پایا جا سکتا اس کے لیے لاروے کو تلف کرنا بہت ضروری ہے لیکن آپ کے ڈسٹرک میں ہی ہم نے متعدد جو دیکھیں ہیں چوراہے یا مختلف پارکس ہیں وہاں پہ صاف پانی موجود ہے اور اس میں ایک ڈینگی فش بھی آتی ہے جسے گپی فش بھی کہتے ہیں جو کہ لاروے کو کھا جاتی ہے اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور یہ آپ کا جو محکمہ باغات ہے ڈسٹرک ساؤت کا یا کی ایم سی کے جو پارک ہیں وہ سیو نہیں ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائیں جیسے میں نے آپ سے ارس کیا کہ ایک سنگل پرون سٹریٹیجی نہیں ہے ہم جو بات کر رہے ہیں سپریے کی وہ بات ہے بات کی جب مچھر بن گیا آپ اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس مچھر کو بننے نہ دیں and the last step is کہ اگر وہ مچھر بن گیا اس نے کسی کو انفیکٹ کر دیا تو اس انفیکٹیڈ پیشنٹ کی وجہ سے مزید انفیکٹیڈ پیشنٹ نہ بنیں اب یہ تین سٹیجز ہیں پہلے سٹیج کی اگر میں آپ سے بات کر لوں تو ہم نے ان تمام اداروں میں اب جس طرح سیکشن ون فارٹی فور کے حوالے سے بھی ہم نے موف کیا ہے کہ سٹیگنٹ وارٹر کی کلیرنس کے حوالے سے پہت ہمارے اس وقت جو فوکس ہے میں لی وہ کیس رسپونس کی طرف ہے اور اس کے علاوہ ہم نے یونین یو سی وائز ہم نے ایک سکیجول بنا لیا ہے جس میں ہمارے سے ڈی ایچ اے سی بی سی کی ایم سی اور اس کے علاوہ تمام ادارے ڈی ایم سی وغیرہ وہ سب شامل ہیں اور مل کے ایک سٹیٹیجی کے تحت ہم اسپری وغیرہ بھی کریں بلکل ڈی سی ساؤت بتا رہے تھے کہ جو سہد کے مائرین ہیں ان کے کہنے کے این مطابق لاروہ جو ڈینگی مچھر کا لاروہ ہے اس کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موثر انداز میں جو کمپین ہے اسپری کی وہ بھی چلائی جا رہی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں جی بہت شکریہ رزوان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پانچ سال سے گیارہ سال تک کے بچوں کو لگائی جانے والی کوویڈ ویکسین کی مہم تیزی سے جاری ہے والدین اور اسکول انتظامیہ کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے آگاہی مہم بھی تیز ہو گئی ہے ترجمان کرونا مہم اور ڈیپیٹی ہیلت آفیسر ڈاکٹر مزاہد کے ساتھ ہمارے نمائنے عبیت شاہ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے جی عبیت بتائیے گا جی میں اس وقت ڈسٹرک ہیلت آفیس شرقی میں موجود ہوں محکمہ سحسین کی جانب سے پانچ سال کی عمر سے لے کے گیارہ سال تک کی عمر کے بچوں کو کوویڈ ویکسین دینے کی مہم اس وقت زور و شور سے جاری ہے اس مہم کے حوالے سے جو ڈسٹرک ہیلت آفیسز ہیں وہ مختلف سکولوں میں جا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور بھی رابطے کر رہے ہیں اور بچوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے والدین ان سے تعاون کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا اس ویکسین کو بچوں کو لگانے کے حوالے سے والدین کی کچھ تحفظات ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر مجاہد سے جو کہ ڈسٹرک ہیلت آفیس کے سپوکس پرسن ہے کوویڈ ویکسینیشن کے حوالے سے ہم ان سے جانتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ اس مہم کے حوالے سے اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مجاہد ہے اور میں ڈپٹی ڈی ایچو ڈسٹرک ایسٹ ہوں اچھا یہ جیسے کیمپین چروی ہوئی ہے انیس طریق سے چروی ہوئی ہے اور یہ خاص جو ہمارے ہیلتھ منٹر صاحب اور گورنٹ آسن کی طرف سے پھر سب جتنے بھی ہماری یہ چھے ڈسٹرک ہیں ڈی ای شوز کو جو نے ٹاسک دیا ہوا ہے کہ پانچ سال سے گیارہ سال تک جو ہمنا یہ ویکسین جو ہمنا بچوں کو کرانی ہے اللہ کا چکر ہے کہ یہ مسلسل جو ہم ان سے گزرے ہیں کوویڈ تھے کہ پہلے تو کوئی جو نہ قرار نہیں رہا تھا تو آستہ آستہ یہ ہے کہ بہت کم ہو گیا ہے کوویڈ انیس سے شروع ہے اور یہ کیمپین جو نا چوبیس تک ختم ہو جائے گی اور ہمارے ڈسٹرک کا جو ٹاسک ہے وہ دو ہزار نائنٹی تھاؤزن دو لاکھ نائنٹی تھاؤزن تک ہے تو اللہ کا چکر ہے کہ انشاءاللہ ہم کریں گے جی ڈاکٹر مجاہد ہمیں کوویڈ ویکسینیشن کے حوالے سے بتا رہے تھے جو انیس تاریخ سے لے کہ چوبیس تاریخ کے یہ مہم چلائی جائے گی ان کا یہ کہنا تک کچھ والدین کی طرف سے بچوں کو ویکسینیٹ کروانے کے حوالے سے تحافظات بھی ہیں اور ڈسٹرک ہیلت آفیس کی جو ٹیم ہے وہ والدین کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے فائبر کی ویکسینیٹ ویکسینیشن کروائی جا رہی ہے بچوں کو اور اس کے سائیڈ افیکٹ کے حوالے سے جو والدین کو خچات ہوتے ہیں یا اسکول انتظامیہ کو جو خچات ہوتے ہیں اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور والدین کو اور اسازہ کو ایجوکیٹ بھی کیا جاری ہے شکریہ عبید اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کچھ بات کرتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تو کراچے کے مختلف علاقوں میں اب بھی دس گھنٹے تک بجری کی بندش کا سلسکہ جاری ہے برزرٹا لینڈ کے مکین طویل بجری بندش سے بے حال ہو گئے ہیں کے الیکٹرک سے لوڈ شیڈنگ دورانیاں بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے شہر قائد میں گرمی کے ستائے عوام کو لوڈ شیڈنگ نے کیا بے حال برزرٹا لینڈ میں دس گھنٹے کی طویل بجری کی بندش جاری علاقہ مکین گرمی کے سبب گھروں سے باہر بیٹھنے پر مجبور بچوں بھولوں کی کی ایلیکٹرک کا نظام بہتر کرنے کے لئے دہائیاں بزرٹا لینڈ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ طویل لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں سب پریشان ہیں بجلی چودہ گھنٹے آتی ہے اور بل پندرہ سے ہزار کے آ رہے ہیں حکومت کی کی ایلیکٹرک پر کوئی ریٹ نہیں دکھائی دیتی بل بہت آ رہا ہے اٹھارہ ہزار بیس ہزار اتنے اتنے کے بل آ رہے ہیں کہاں سے بڑھیں بل اتنا نہیں بھیجو میں بیوہ ہو رہا تو بچے ایک کمانے والا اس کا کام بھی نہیں ہے چھے مہینے سے تو میں کچھا اٹھارہ ہزار بھروں چھے ہزار میں کچھے بھروں اتنا بھیجو جو میں پانچ چار بھر سکتی ہوں بل کا تو یہ حال ہے کہ بس ٹیکسی بھر رہے ہیں بلو کے اندر بجلی کی اصل قیمت تو آتی نہیں ہے ٹیکسی ٹیکس آ رہے ہیں ابھی ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے انہوں نے کی ایم سی ٹیکس جو کہ جس کے حساب سے میں کہتا ہوں یہ کی الیکٹرک نہیں کچھرا الیکٹرک ہو گئی ہے کی الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں لوڈ شیڈنگ شیڈول کے مطابق کی جا رہی ہے غیر اعلانیہ بندش شہر کے کسی بھی علاقے میں نہیں ہے ڈیمانڈ سپلائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ میں بہتری کے اقدامات کیے جا رہے ہیں کیمرامین حیدر علی کے ہمراہ حبیب خان سٹی ٹوئنٹی ون ناظرین معیشت کی مشکلات روز باروز بڑھتی جا رہی ہیں کرنگی اسوسییشن اور ٹریڈ انڈسٹری کے سابق صدر سلیم الزمہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی اچھی اڑان کی وجہ سے بجلی گیس اور درامدی خام مال مسلسل مہنگا ہو رہا ہے ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے ہی عالمی مارکٹ میں کمی کے فائدہ منتقل نہیں کیا جا رہا ہے مزید جانتے ہیں مائن نمائن اشرف خان سے جی اشرف یہ معیشت کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اس کے بعد ساتھ ہی حکومت نے جو پیٹرولی محسنونات کی قیمت میں اضافہ کر دیا ساتھ ساتھ بجلی قیمت آسمان پہ پہ پہنچی ہوئی اور ڈالر نہ رکنے کا نام لے رہا ہے اس کے کیا انڈریسٹری پر اثرات ہوں گے ہم جانتے ہیں کارٹی کے سابق صدیر سلیم عزمہ موجود ہیں کیا دیکھ رہے ہیں جی تینکیو اشرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس وقت آپ کی بھی معلوم آپ کے بھی علم ہے یہ بات کہ اس وقت جو اکنومک سیچویشن ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی جاری ہے اور دن بدن یہ صورتحال بگڑتی جاری ہے ایک طرف ڈالر کا پریشہ رہا ہے ڈالر کو یہ لوگ کسی صورت کنٹرول نہیں کر پا رہے پہلے یہ باتیں دیں کہ جب آئی ایم ایف سے پیسے آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر سعودی عرب اور اور جگہوں سے بھی ہو جائیں گے لیکن یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی ڈالر کی فلائٹ کو روکنے میں یہ لوگ ناکام رہے ہیں جس کا ایک بہت زیادہ سیریس کانسیکوینس اس وقت یہ ہم فیز کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں ہماری جو کسٹ آف آپریشنز ہیں کسٹ آف پروڈکشن ہیں وہ کسی صورت تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور کسٹ اتنی ہائی ہوتی جاری ہے جبکہ جو آپ کی آوٹپٹ پرائس ہے وہ آپ کو اس حساب سے نہیں مل رہی تو میجر انڈسٹری اس وقت آپ کی شیٹ ڈاؤن کی طرف جا چکی ہے اور یہ ایسا چیز نہیں ہے جو کہ میں آپ سے کہوں کہ ہونے جاری ہے یہ ایکچلی ہونا شروع ہو چکی ہے آن گراؤنڈ جس کی وجہ سے بیروزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ پولیس ہماری افرٹ کر رہی ہے کرائم کو کنٹرول کرنے میں لیکن کرائم کو بھی کب تک کنٹرول کریں گے جب آپ کے پاس ایکنومک صورتحال نہیں ہوگی ایکنومک ایکٹیوٹی آپ کی بند ہوتی جائے گی تو یقیناً آپ کی جو کرائم ریٹ ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ملک میں آپ کا کیاوس کی طرف آپ کے ملک جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پر اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ڈالر کی فرائٹ ہے سب سے ایک پرائم چیز اس وقت یہ ہے جو کہ سب سے زیادہ جس نے ڈیسابنس کی سلیم صاحب اگر ہم دیکھیں آج پیٹرولیم پرائیس جو ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے ڈیزل اس سے کام رکھا آدمی مارکٹ میں دیکھا جائے پچھلے مہنے سے تیرہ چودہ فیصد کمی ہوئی اس کے کیا آثارات دیکھیں دیکھیں پیٹرولیم پرائیس تو یہ ہم سبی کو معلوم ہے کہ جب بڑھتی ہیں تو اس کا پورا آپ کی تمام چیزوں کے پر امپیکٹ آتا ہے آپ کی کوسٹ آف پروڈکشن پر امپیکٹ آتا ہے آپ کی یوٹلٹیز پر امپیکٹ آتا ہے ایک عام آدمی کی کوسٹ آف لیونگ پر اس کا امپیکٹ آتا ہے تو کیسے وہ اس چیز کو بیر کریں گے کیسے اس چیز کو اندسٹری سربائیف کرے گی اس چیز کے اوپر کیسے عام آدمی اس کے اوپر سربائیف کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر تو فوری طور پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے یقیناً انٹرنیشنل مارکٹ میں پریسز کم ہوئی تھیں اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا لیکن کچھ اس کا پورشن ڈالر کھا گیا اور کچھ جو ہے وہ پاس آن نہیں کیا انہوں نے بینیفٹ آنڈسٹری کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بڑی ایک سیریس ہے جس کو فوری طور پر پاس آنڈ کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ حل کی بات کریں تو حل کیا ہے حل اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی پیٹرولین پرائس پہنگی ہوگی آپ نے فوری طور پر آگیا کنزیور کو پاس آنڈ کر دیا حل اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسی ایسی بنا ہے جسے ملک کے اندر امیجیئٹ بیسس کے اوپر آپ کی ایکنومک ایکٹیویٹی ریسٹور ہو جب ایکنومک ایکٹیویٹی ریسٹور ہوگی تو آپ کو انڈسٹری سے بھی ٹیکس ملے گا آپ کو عام آدمی کی طرف سے بھی ٹیکس ملے گا جب آپ پرائسز بڑھاتے جائیں گے ایکنومک ایکٹیویٹی کو ریڈیوز کرتے جائیں گے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوتے جائیں گے آپ مزید دلدل میں پھستے جائیں گے اس وقت فوری طور پر ایکنومک ایکٹیویٹی کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے اور مثلا مجھ سے یہی ہماری پرائیوٹی ہونے چاہیے جیسے کہ آپ نے سنایا کنسن دکھا رہے ہیں کہ معیشت کی مشکلات مزید روز بر روز بڑھتی جاری ساتھ ایک کا ہے کہ پیٹولیم مسئلات کی قیمت جو بڑی ہے اس کے اثرات انڈیسٹری پر نظر آئیں گے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری ڈالر کی ہونچی اڑان روکنے کے لئے بہت شکریہ شرفان پیپلس پارٹی سن کے صدر اور سینیٹر سن نسار احمد کھوڑو کی زیر صدارت پیپلس پارٹی دسٹرک ایسٹ کراچی کا اہم اجلاس منقد ہوا اجلاس میں صوبائی وزیر سید غانی سمیر اہم سیاسی شخصیات میں شرکت کی ہے نسار احمد کھوڑو نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو اپنے حلقوں کے مسائل سے آگا کرنے کی ہدایت کی ہے محمد کامران اس پر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے کامران بتائیے گا اجلاس کی کاروائی کے حوالے سے جی بلکل پیپلس پارٹی سن کے صدر سینیٹر نسار احمد کھوڑو کی زیر صدارت پیپلس پارٹی دسٹرک ایسٹ کراچی کا یہ اہم اجلاس ملکت ہوا ہے اس اجلاس میں پیپلس پارٹی کراچی دیوزن کے صدر اور صبائی وزیر سعید گنی وزیرالہ سن کے معاملے خصوصی اور جنرل سکرٹی پیپلس پارٹی سن وقار مہدی کراچی دیوزن کے جنرل سکرٹی جعبی ناغوری اور دسٹرک ایسٹ کے کنوینئر محمد عاصف خان اور دگر جو اہدداران ہیں اس دلے کے وہ اس اجلاس میں موجود ہیں جبکہ جنرل سکرٹی اس میں دسٹرک ایسٹ کے تمام یونین کونسرس کے صدر جنرل سکرٹی تمام یو سی میں بلدیاتی انتخابات میں چیئرمن واش چیئرمن ان کے جو امیدوار ہیں اور ان کے ساتھ جو دگر اہدداران ہیں وہ اس اجلاس میں موجود ہیں شریک ہیں اس اجلاس سے نصار خوڑوں نے خطاب کرتے ہوئے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کراچی کے جو تمام اجلاس بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے جو امیدواران ہیں ان کے جو حلقے کے جو مسائل ہیں ان کے الیکشن کے تیاریوں سے آگاہی حاصل کی جائے اور پاکستان بھی بس پارٹی جو ہے شہیدوں کے پارٹی ہے اور قائدین نے بھی ہمیشہ عوام کی جو ہے خدمت کا درست دیا ہے تو اسی حوالے سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے صبحی صدر جو ہیں وہ مخاطب ہو رہے ہیں اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کے جنرل سیکیٹی وقار مہدی نے بھی خطاب کرتے ہو کہا ہے کہ آج پیپلز پارٹی کراچی میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور مجیدہ پیپلز پارٹی مڑی سیاسی جماعت کے طور پر پیپلز پارٹی کراچی میں سامنے آئی ہے بہت شکریہ کامران آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج چونتس پر اس کے ہو گئے ہیں جیالوں کی جانس سے اپنے قائد کی سالگیرہ کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا انکاز کیا جائے گا اور کیک بھی کاتے جائیں گے پاکستان کے دوسرے بھٹو وزیر خارجہ کو سالگرہ موارک ہو بلاول بھٹو زرداری 21 سٹمبر 1988 کو کراچی میں پیدا ہوئے بلاول بھٹو زرداری سابق وزیراعظم پاکستان شہید محتمہ بنظیر بھٹو اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی اولاد میں سف سے بڑے ہیں بلاول کی پیدائش کے ٹین ماہ بعد ہی ان کی والدہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم بنی بحیثیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائز میں اپنے فرائز اور کارہائے منصبی اور کارہائے منصبی ایمانداری ایمانداری اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گی بلاول بھٹو کی تنویت میں شہید بینظیر بھٹو کا قلیدی کردار رہا ہے بلاول بھٹو نے ابتدائی تعلیم کراچی اسناباد اور دبائی میں حاصل کی بعد ازا اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ کا رخ کیا دوہزار دس میں بلاول بھٹو نے اکسفورٹ یونیورسٹری سے بی آنرز کی سنت جدید تاریخ اور سیاست کے شبہ میں حاصل کی یہ بازی خون کا بازی ہے یہ بازی آمین چیتنگ ہے دوہزار ساتھ میں والدہ بینظیر بھٹو کی شادت نے بلاول کا رخ بھی مول دیا اور اسے عملی سیاست میں آنے پر مجبور کیا تو کتنے بھٹو قتل کرو گے ہر گل سے بھٹو نکلے گا بینظیر کی وسیعت کے مطابق بلاول بھٹو کو پیپس فارٹی کا چیرمن منتخب کیا گیا تاہم تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے دوہزار بارہ میں بقاعدہ طور پر کراچی کے ایک بہت بڑے جلسے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا میں شہید بینظیر بھٹو کا بیٹا آپ سے پوچھتا ہوں میری ماں کے قاتل جو گرفتار ہے انہیں سزا کیوں نہیں دیتے دوہزار اٹھارہ میں بلاول بھٹو ٹکٹ پر لارکانہ سے ایم این اے منتخب ہوئے آج میرا میرن سپیچ ہے نیشنل اسیملی میں بلاول بھٹو نے عملان خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد روہ سال وزیر خارجہ کا خلب تھایا اور شہید شریف کی کابینہ کے رکون بنے میں بلاول بھٹو زرداری صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدق دل سے حلف پکاتا ہوں کہ میں خلوصی نیت سے کہ میں خلوصی نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا بلاول بھٹو کی سالگرہ کی مناسبت سے جیالوں کی طرف سے ملک بھر میں تقریبات کا اتمام کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی نارکنے والی اڑھان جاری ہے ملکی معیشت کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں انٹر بینک میں امریکی ڈالر چوہتر پیسے مہنگا ہو گیا ہے انٹر بینک میں ڈالر دو سو انتالیس روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی نارکنے والی اڑھان جاری ہے ملکی معیشت کی کہ جب آج بند ہوگا ڈالر تو بلند ترین ستا چھو جائے گا یہ دیکھا جائیں ملکی معیشت کی جو مشکلات وہ مزید بڑھ گئی ہیں آج انٹر بینک کی جو کلوزنگ رپورٹ آئی اس میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر چوہتر پیسے مہنگا ہو گیا دو سو انتالیس پیسٹ پیسے پہ بند ہوا ہے اور واضح ہے یہ بتائیں کہ اکتھائیس جولائی کو جو انٹر بینک میں ڈالر دو سو چالیس روپے کی بلند ترین ستا پیتا ہوں دیکھا جائے تو تقریباً دو سو چالیس روپے کے قریبی پہنچ گیا اور تیرہ کاروباری سیشن امریکی ڈالر بیس روپے سر سر پیسے مہنگا ہو چکا ہے مہنگا ہو چکا ہے مہنگین کا کہنا ہے ڈالر جو بیس روپے مہنگا ہو اسے پاکستانی روپے میں بینونی کردوں کے بہت مرد ڈھائی ہزار ارب روپے کا اضافہ ہو گیا اس سے مہنگائی کا مزید طوفان آئے گا پاکستان کو مزید کردے لینا پڑیں گے اور ڈالر جو بڑھنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ درامتے پیل اور بینونی کرد کی اجائیگی پر ڈالر کی طلب دیکھی جارہی ہے اور ساتھ ہی سلاف سہونے والے نقصانات کی وجہ سے بھی روپیہ دباؤ کا شکار ہے اشرف یہ بتائیے گا کہ ابھی تو ہم یہی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کوئی تسلی دی جا رہی ہے کہ کیا آیا کہ ڈالر جو ہے آنے والے دنوں میں کم بھی ہوگا یا نہیں دیکھا جائے جو حکومت نے اعلان کیا تھا جیسے آئی ایم ایف کے ایک عرب 16 کرول ڈالر کے بعد دیگر ڈالر ایجنسیاں اور مٹی لیٹر بیر لیٹر ایجنسیوں سے پاکستان کو تین سے چار عرب ڈالر ملنے کی طبقوات تھی لیکن اس کے ساتھ جو سہلات سے بھاری جو نقصانات ہوا ہے جو کہا جا رہا ہے دس عرب ڈالر کا تو حکومت اس وقت پلٹ سے جو نقصانات ہے اس کو فوکس کر رہی ہے اور ساتھ ہی دیگر جو مالیاتی ادارے ان کا کہا جا رہا ہے کہ دیڑھ سے دو ماہ میں یہ فنڈس ملیں گے دیڑھ سے دو ماہ میں فنڈس ملیں گے اس کے بعد ہی ہو سکتا ہے کچھ بہتری آئے بہت شکریہ آشرف آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا